اللہ پاک رحم کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے ایک ایسے فندار بھائی کے بارے میں پتا چلا ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے آج سے چند ماہ پہلے کافی زیادہ ٹھیک تھا اور اپنا ہر اس کے حلال کمارا تھا اور آج سے چند دن پہلے اس کے ساتھ ایسا حدثہ ہوا کہ اللہ پاک ایسا حدثہ کسی کے ساتھ نہ ہو اللہ کرے اور وہ بھائی نا تب سے چار بھائی پر ہے اور اس کے بعد اس بھائی کی لائف گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے تو ابھی جو ہے نا اس بھائی سے چلتے ہیں باتچت کرتے ہیں اور اس بھائی سے جو بھی کہانی ہے وہ سباب دین دنیا سے شیئر کرتے ہیں تو یہ وہ بھائی ہے ہمارا اسلام علیکم بھائی جان کیا نام ہے بھائی جان محمد تسنیم محمد تسلیم تسنیم تسنیم ماشا اللہ اچھا میرے بھائی کیا ہوا ہے آپ کو میں مزدوری کرنا میں رات میں ڈیوٹی میں راتیں ڈیوٹی کر کے صویرے آٹھ وجہ آیا گھر میں سردی لگی زیادہ باؤں میں آکے گھر سردی سیکن پیا میں کو بھا لگی ہے ان دی وجہ تو میں کوئی اٹھتری ڈیوٹی گھنے میں ستا پیا منجی تھے تے ہون میں جی رب ہوں پریشان ہے میرے ترائے بال ہیں تے میرا کافی مسئلہ دبائی دے پیسے گانی تے جی رہے میرے بال ہیں دبی اخرجات دے سرل مسئلہ اگر ہو سکے تھا ابھی آپ کو اس ٹھیک کیا پریشانی ہے کیا مجبوری آپ دے سرل میرا ماملہ میرے کلو پیسے گانی گریب بندہ مائے میں ادھار جا کے اپنے دوائی کی کرنا پی ہوں تے میرے بچے دے مسئلہ ڈھے سرلہ انہیں دے پڑھا ماندہ مسئلہ ہے تے انہیں کو کھماؤں پڑھا ماندہ مسئلہ اللہ بھا کریم کریں اس کے بعد جانا زندگی گزارنا کافی مشکل ہو گئی ہوگی جب سے یہ حادثہ ہوا ہے جا کافی مشکل ہے ٹھتری دیں دیکھنے میں بہن زیادہ پریشان میں حل چول نہیں سکتا میں ایک اجازت ستا پیاں آپ کے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے آپ نہیں ہاتھ بھی جلے ہوئے ہیں جب بھائی یہ آپ شوہر کے ہاتھ دکھائیں ذرا میں یہ ذرا تھوڑا سا کپڑا اتارے یہ ذرا دکھائیں آپ اللہ پاک رحم کرے اللہ پاک رحم کرے یہ سو ناظرین آپ دیکھیں اس بھائی کی جو ہے نا ہاتھ جل گئے ہیں یہ اندر کر دیں اندر کر دیں بھائی کے دونوں ہاتھ سے جل گئے ہیں اور ٹانگیں بھی جل گئے ہیں یہ دکھائیں ذرا تھوڑا سا کپڑا اتارے ہیں ٹانگوں سے آہستہ آہستہ سے بھائی کو پین نہ ہو اللہ پاک جو ہے نا رحم کرے یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا اس بھائی کی ساری ٹانگیں جل گئے ہیں سارا جسم نیچے سے حصہ سارا آگے پیچھے سے اللہ پاک رحم کرے تو اب کیا ایسے گزارہ کر رہی ہیں کیا کیسے یہ بھائی آپ کے لئے تو کافی زیادہ مشکل ہوتی ہوگی کھانے پینے کے لیے بچوں کے اخراجات ہوں گے کافی زیادہ آپ اپنے شہر کے آپ کفالت کر رہی ہیں میری بہن انشاءاللہ اس کا نا اللہ پاک آپ کو عجر دے گا آپ جو اپنے شہر کے کفالت کر رہی ہیں نا انشاءاللہ اس کا عجر آپ کو اللہ پاک دے گا میری بہن بتائیں ابھی آپ کے یہ بچے کتنے آپ کے تین بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں اور منتھلی کتنا خرچہ آجاتا ہے آپ کے شہر کے میڈیسن کا بیس پتیس آجاتا ہے بیس سے پچیس ہزار روپے تک آجاتا ہے تو اب آپ کیسے ایفورٹ کر رہی ہیں وہ مشکل سے ادھار لے اچھا میرے بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا فرمارے ہیں ادھار مان کر کر رہے ہیں ادھار مان کر کر ہاں اچھا اگر آپ کا بیس پچیس ہزار آپ کے میڈیسن وغیرہ کا اور آپ کا اخرجات آپ کو ملتا رہے تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی ہاں انشاءاللہ پیر ہو جائے گی اچھا میری بہر آپ اب تو آپ کے شہر چار پائی پر ہیں تو آپ کیسے اپنا گھانا پینا گھر کا گزر بسر بہت مشکل ہے بھائی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم ادھار لے رہے ہیں ادھار مانگ رہے ہیں کسی نہیں کسی نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا کہ کتنے دن بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے مجھے اٹھتی دن ہو گیا تقریباً اس نے کہا دو مہینے اور دو مہینے کے بعد آپ اپنے پیروں پہ چل سکیں گے اور آپ پھر اپنا رزقی حلال کما سکیں گے دو مہینے انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ میری بہن آپ نے حمد نہیں ہرنی یہ آپ کے شہر ہیں آپ ان کی کفالت کریں گی تو انشاءاللہ اس کا عجر آپ کو اللہ پاک دے گا سو پیارے بہن بھائیو یہ نا آپ نے کہانی سنیے کافی زیادہ پریشان ہے یہ میرے بھائی اس بھائی کا نیچے والا سارا حصہ جو ہے نا وہ جل گیا ہے ہاتھ بھی جل چکے ہیں ابھی یہ چلنے پھرنے ٹانگوں سے کاثر ہے بہت مشکل سے یہ بھائی اپنی اپنی زندگی کو اپنی فیملی کو رن کر رہا ہے جب یہ بھائی ٹھیک تھا تو الحمدللہ اپنی فیملی کے لیے اور اپنے لیے رزقی حلال کمارا تھا لیکن پچھلے اٹھتیس دن سے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اور یہ چار بھائی پر ہے اللہ پاک جو ہے نا رحم کرے تو میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس بھائی کہنا ہے کہ میرا جو ہے نا تقریباً اب پچیس سے تیس ہزار روپے خرچہ ہے میڈیسن کا اور ساتھ میں میرے گھر کا خرچ ہے اگر وہ مجھے ملتا رہنا تو میری لیے آسانی ہو جائے گی تو میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ جہاں پر بھی ایسے خوددار بھائی دیکھیں نا ایسی فیملیز دیکھیں جو کہ اپنا جس کے حلال کماتے ہوں اور ان کے ساتھ ایسا حادثہ ہو اور ان کے پاس گھر میں کمانے کھانے کے لیے کچھ نہ ہونا تو آپ ضرور کوشش کیا کریں ایسے خوددار فیملی اور خوددار بھائی کے لیے نا کہ ان کا حق حلال کا رزق اور پچیس سے تیس ہزار کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے اگر ہم اس بھائی کو ہر منت لا کر دیتے رہیں تو یہ اپنا علاج بھی کر لے گا اور اپنا گھر کا فیملی کا بھی فیملی کو بھی رن کر لے گا تو جب یہ چل پائے گا تو آپ کو بھی اور آپ کی فیملی کو بھی دعائیں دے گا اور اس کا عجر جو ہے نا ہمیں اللہ باگ دیں گے کیونکہ ہمیں خوددار فیملی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کریں گے اور وہ جیسے ہی اپنا کمانے لگے گا نا تو انشاءاللہ وہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو دعائیں دے گا میرا بھائی اگر آپ کمانے لگیں گے نا تو اگر ہم آپ کو یہ منتھلی خرچہ میرے بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں اگر دیتے رہیں تو جب آپ کمانے لگیں گے تو آپ ان کے لئے دعائیں ضرور کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں یہ میرے بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں نا تو انشاءاللہ یہ ضرور آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک کریں آمین سو میرے بہن بھائیوں آپ سب بہن بھائیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس بھائی کو اس ٹائم ہم سب مل کر اگر تھوڑ تھوڑ سپورٹ کریں تو پچیس سے تیس ہزار کا اتنی بڑی امام نہیں ہے آپ سب کوشش کریں کہ اس بھائی کا علاج ہو جائے اور یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا جلاللہ پاک آپ کو دے گا جزاکاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ